نہ ہوا سنگم دو دھراؤں کا تو کیا ہوا ہم تیری دیسہ میں یوں ہی ساتھ ساتھ بہتے رہیں گے چاہا ہے اب دل نے تجھے بڑی صدت سے اسے نبھائیں گے مرتے دم تک یہ خود سے وعدہ رہا جب آپ کسی انسان کو بہت زیادہ خود میں چاہنے لگتے ہیں تو اس انسان سے آپ کو اندر ہی اندر بہت زیادہ پریم ہو جاتا ہے آپ کے اندر اس انسان کے بارے میں ایک لگاؤ پریم ہمدرد اور خوصی دکھنے لگتے ہیں لیکن جروری نہیں کہ یہی چیچ سامنے والے انسان بھی آپ کے لئے رکھتا ہو یہ تو صرف آپ کی سوچ ہے اور جب آپ اپنی اسی سوچ کے ساتھ اس سامنے والے انسان سے اپنے پریم کا اجہار کرتے ہیں تو آپ پاتے ہیں کہ جیسے آپ نے امید کی تھی اس کا جشٹ الٹا ہوا تب آپ کو اندر سے بہت زیادہ دکھ اور درد ہوتا ہے کیونکہ یہاں آپ کی اندر کی جو دنیا تھی اس انسان کو لے کر وہ ٹوٹ گئی جبکہ اس انسان نے تو آپ کو لے کر ایسا سوچا ہی نہیں تھا اس لئے اس کو ابھی کوئی فرق نہیں پڑے گا صرف آپ کو ہی پڑے گا اب اس کے بعد آپ اس سے بار بار اپنے پیار کا اجہار کرنے لگتے ہیں آپ روتے ہیں مجبور ہوتے ہیں اس انسان کے لئے اور وہ انسان اتنا زیادہ آپ کو اگنور یا اندیکھا کرتا جاتا ہے اس سے آپ کو صرف دکھ اور درد ہی ملا نہ کی کوئی پیار سوچئے اگر آپ اجہار نہ کرتے تو آپ اپنی اسی ایک طرفہ پریم والی دنیا میں کھوے رہتے تو آپ ہمیسہ خوش رہتے کبھی کبھی سچائی جان لینا بھی بہت دکھ اور درد کا کارن بنتا ہے اس لئے اجہار کرنے کے پہلے سو بار جرور سوچنا چاہیے اور اس امید سے نہیں وہ انسان آپ کا ہو ہی جائے گا پریم کا اصلی مطلب صرف تیاغ ہوتا ہے پانا ہی نہیں وہ انسان چاہے کسی کے ساتھ خوش ہو بس آپ کو اس کی خوشی دیکھنا چاہیے یہیں سچے پریم کا ارث ہے اس لئے آپ اس سے دور ہو جائیے اسی پریم کے ساتھ اور اس انسان کو آپ منی من سچے دل سے چاہتے رہیے جروری نہیں وہ انسان آپ کا ہی ہو بس آپ کو اس انسان کی ہر چیز میں خوشی دیکھنا ہی آپ کا سچا پریم ہے تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنوات